نور الدین کے دوسرے سالاروں کے ساتھ مسورے کے بعد یہ تیپ آیا کہ فیلحال خطا کی مہم کو تر کر کے سمرکن کا روخ کیا جائے اور سب سے پہلے امیر تیمور کی تکفین کا انتظام کیا جائے ساتھی کچھ تیز قاسد نور الدین نے ہندوستان میں پیر محمد کی طرف بھی روانہ کر دیئے تھے دوسری طرف شہزادہ خلیل ابھی تک سنگ نام کے سرمای شہر میں مقیم تھا تیمور کے لشکر میں شامل اس کے بھئی خواہوں نے جب اس سے یہ اعتلاع کی کہ امیر تیمور مر چکا ہے تو خلیل نے موقع کو غنیمت جانتی ہوئے اپنے لئے فوائد حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے میمنہ کے سرداروں کو بڑے بڑے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے بڑی تیزی سے سمرکن کا روخ کیا لہٰذا آندھی اور توفان کی طرح سمرکن میں داخل ہوا تاج و تخت پر اس نے قبضہ کر لیا اور تیمور کا جن نشن ہونے کا اعلان کر دیا اس کے علاوہ خلیل نے شاری ملک کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کرتے ہوئے اسے سمرکن کی ملکہ بنا دیا تھا خلیل جانتا تھا کہ لوگوں کے دل میں اس کی کیا عزت اور احترام ہے اسے یہ بھی خطشہ تھا کہ تیمور کی لاش کے ساتھ نور الدین کے آنے یا خراسان سے شاروخ اور ہندوستان سے پیر محمد کے آنے پر لوگ فوراں اس کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لیں گے اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ خلیل نہ صرف حکومتی معاملات کا بلکہ میدان جنگ کا بھی نتجر بکار ہے اس لیے تخت پر بیٹھنے اور شاری ملک کے ملکہ ہونے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیئے تھے تیمور نے اپنے دور میں بے انتہا دولت جمع کی تھی اس کے خزانے پور تھے لہٰذا خلیل نے اس دولت کو اپنے کام ملانے کا عظم کر لیا تھا خلیل نے خزانوں کے موں کھول دیئے ایسا زوردار اور شان و شوقت کا اصراف بیجا کیا کہ لوگ وقتی طور پر اس کا دم برنے لگے اسی دولت کی وجہ سے اس کے گنگانے لگے اور اس کا دم برنے والے بہت سے لوگ بھی پیدا ہو گئے تجربکار امورا کو اس نے ان کے عہدوں سے ہٹا دیا اور ایسے لوگ اس نے اپنے ارد گرد جمع کر لیے جن میں ایرانی خوشاندی اور اسی نوع کے دوسرے لوگ شامل تھے سمرکند کے باغات کے اندر خلیل کے حکم سے بڑی دھوم دام کے ساتھ راگ و رنگ کی تقریبیں منقد ہونا شروع ہو گئی تھی سمرکند کے فواروں میں پانی کے بجائے امدہ قسم کی شراب گرائی جانے لگی تھی اور لوگ خوشی خوشی اس شراب کو اپنے استعمال میں لانے لگے تھے شاری ملک بھی جب غیر متوقع طور پر سمرکند جیسی عظیم شان سلطنت کی ملکہ بن گئی تو اس کی بھی ہوا بدل گئی وہ موقع بے موقع جشن منانے لگی بڑے بڑے شعورات سے اپنی شان میں قصیدے لکھوا تھی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہیرہ و جواہرات زمین پر بکیر دیتی کہ جو پائے وہی لے لے اس طرح خلیل اور شاری ملک نے خزانوں کے مو کول کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اپنے عمرہ اور سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد نور الدین نے لشکر کے لیے سمرکند جانے کے احکامات جاری کر دیئے تھے خلیل کو جب یہ اعتلاح ہوئی کہ نور الدین لشکر کے ساتھ سمرکند کا رخ کر رہا ہے تو اس نے شہر کے سارے دروازے بند کرا دیئے اور اتیاطاً فصیل پر اس نے اپنے لشکری مقرر کر دیئے تھے نور الدین کو بھی راستے میں تیمور کے ناظروں نے اعتلاح کر دی تھی کہ خلیل سمرکند کے تاج و تخت پر قابض ہو چکا ہے اور خزانوں کے مو کول کر اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے نور الدین جب شہر کے پاس آیا تو شہر کے دروازے اس نے اپنے لئے بند پائے جس وقت نور الدین، اسکف یہنہ، انجلینہ اور اپنے کچھ عمرہ کے ساتھ شہر کے دروازے پر کڑا تھا کہ شاید خلیل کے حکم پر اوپر برج میں کڑے کسی غیر ذمہ دار سپاہی نے نور الدین پر تیر چلا دیئے لیکن اس کا نشانہ خطا گیا اور تیر اسکف یہنہ کو چھیت کر رکھ گئے تھے نور الدین کی سپاہیوں نے فوراں اسے انجلینہ اور دیگر سالاروں کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا اور پیچھے ہٹ گئے تھے یہنہ کی لاش کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا اس موقع پر انجلینہ بیچاری دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور نور الدین اسے تسلی دے رہا تھا بہرحال دریائے سیر کے کنار تیمور کا جنازہ ادا کیا گیا اور نور الدین نے اپنے لشکریوں کو حکم دے دیا کہ وہ منتشر ہو کر اپنے اپنے گروں کو روانہ ہو جائیں اور اپنے اہل خانہ کی خبر لیں ملکہ سرائے خانم تیمور کی لاش کے ساتھ شہر کی طرف بڑھی جبکہ الگ بیک شارخ کی طرف جانے کے لیے خوراسان کی طرف روانہ ہو گیا تھا خلیل کو جب خبر ہوئی کہ نور الدین نے لشکر کو منتشر کر دیا ہے اور لوگ پر امن حالت میں اپنے اپنے گروں کو آنا چاہتے ہیں تو اس نے شہر کے دروازے کھول دئیے لوگ اپنے اپنے گروں کو چلے گئے جبکہ تیمور کی ناش کو اس کے پوتے محمد سلطان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تھا آج بھی اگر کوئی سیاہ سمرکند پہنچے تو درختوں کے جن میں اس ایک بڑا گمبت دکائی دے گا جس پر اب بھی فیروزی رنگ کی کاشکاری موجود ہے اس گمبت کے اندر ایک سیاہ پتھر کینی سے تیمور کی قبر ہے اور یہ سیاہ پتھر ایک مغل شہزادے نے بھیجا تھا اسکف یوہنہ کی ناش کو سمرکند میں لے جا کر دفن کر دیا گیا تھا جس وقت لشکر منتشر ہو رہا تھا اس وقت انجلینہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی نوردین کے پاس آئی اور اس وقت پورے جنگی لباس میں تھی اپنے سر پر اس نے آہنی خود بھی پہن رکھا تھا اسے دیکھتے ہی نوردین نے مسکراتی ہوئے کہا اے انجلینہ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا مجھے امید تھی کہ سمرکند جانے کے بجائے تم ضرور میرا ساتھ دینے کو آوگی انجلینہ نے غمزدہ سی آواز میں کہا اے امیر میں جانتی ہوں لوگ میرے باپ کی ناش کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیں گے لہٰذا میں سمرکند جا کر کیا کروں گی جبکہ میں جانتی ہوں کہ خلیل میرا بدترین دشمن ہے میں نے اس کے ساتھ اپنی نسبت کو توڑ دیا تھا ابو سمرکند کا حکمران ہے لہٰذا اے امیر وہ آپ کو اپنے ستم کا نشانہ بنائے گا کہ آپ اسے بدی پیلانے سے روکتے رہے ہیں اے امیر میں حیران ہوں کہ آپ نے لشکر کو منتشر کر دیا ہے جب یہی لشکر آپ کے پاس ایک قوت تھا اور اس قوت کے بلبوتے پر آپ خلیل کو اپنے سامنے جکنے پر مجبور کر سکتے تھے اے امیر کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا سوچتے ہوئے اپنے لشکر کو یوں منتشر کر دیا ہے نور الدین نے کچھ سوچا پھر اس نے کہا اے انجلینہ تیرا میرا یوں یہاں کڑے رہنا خطرناک ہے آؤ پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں وہاں میں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات تفصیل سی دوں گا گوف الحال منتشر ہو کر سمرکند میں داخل ہونے والے لشکریوں کے خوف سے خلیل کلم کلا ہماری مخالفت پر نہ اترے گا تیمور کی جمع شدہ دولت کو استعمال کر کے پہلے وہ لوگوں کے مو بند کرے گا اس کے بعد وہ ہمارے خلاف علیو الاعلان حرکت میں آئے گا پر یہاں اس طرح کڑے رہنا بھی خطرناک ہے کہ وہ اپنے خوفیہ ایجنٹوں کو استعمال کر کے ہم دونوں کا خاتمہ کرا سکتے ہیں لہٰذا تم میرے ساتھ آؤ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگا دی انجلینہ نے کچھ کہے بغیر اپنے گوڑے کو اس کی پیچھے ڈال دیا تھا دونوں آگے پیچھے اپنے گوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے رہے یہاں تک کہ وہ سمرکند کے نواح میں دریائے سیر کے کنارے اور گوت نام کی ایک بستی میں داخل ہوئے یہ ایک بہت بڑا کسبہ تھا اور اپنے بازار اور سراہوں کے گہمہ گہمی کے باعث ایک چوٹا سا شہر دکائے دیتا تھا انجلینہ نے اپنی سوچوں اور اپنے تفکرات کو ختم کر دیا تھا بس وہ تو نوردین کی پیچھے پیچھے اپنے گوڑے کو ہانکے جا رہی تھی وہ اس وقت سمبلی اور چونکی جب نوردین ایک سرائے میں داخل ہوا اس نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی سرائے تھی جس کے اندر مسافروں کی وجہ سے خوب رونک اور چہل پہل تھی نوردین اپنے گوڑے کو سیدھا استبل کی طرف لے گیا تھا کچھ ایسے انداز میں جیسے اکثر اس سرائے میں آتا جاتا رہا ہو اپنے گوڑوں پر سوار جب نوردین اور انجلینہ استبل میں داخل ہوئے تو سرائے کی بڑی عمارت کی طرف سے کوئی چالیس سال کے قریب ایک شخص باگتا ہوا استبل میں داخل ہوا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا خوش آمدید امیر نوردین خوش آمدید نوردین اپنے گوڑے سے اتر پڑا اور اس شخص کے ساتھ پرجوش مسافیہ کیا انجلینہ بھی اپنے گوڑے سے اتر گئی تھی تاہم وہ کچھ پریشان اور بکری بکری سی تھی شاید وہی جانا چاہ رہی ہوگی کہ ایسے پرجوش انداز میں نوردین کا استقبال کرنے والا یہ شخص کون ہے اتنے میں نوردین خود ہی بول پڑا انجلینہ یہ اس سرائے کا مالک ایلاک ہے یہ میرے انتہائی پرخلوص اور غمگسار دوستوں میں سے ہے گو یہ تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہے پر یہ تمہیں جانتا ضرور ہے پر نوردین نے ایلاک کو مخاطب کر کے کہا اے ایلاک تم جانو سمرگن کے تخت و تاج پر شہزادہ خلیل قابض ہو چکا ہے میں نے اپنے رشکر کو منتشر کر دیا ہے اور وہ اپنے اپنے گروں کو چلے گئے ہیں تم یہ بھی جانتے ہو کہ خلیل میرا اور انجلینہ کا بدترین دشمن ہے اس لئے کسی آئندہ انقلاب تک میں اور انجلینہ دونوں تمہارے سرائے میں قیام کریں گے ایلاک نے کمال فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اے امیر آپ بھی کمال کی باتیں کرتے ہیں یوں تو یہ سرائے ہے ہی آپ کی پر ان حالات میں کیوں کر میں آپ دونوں کو سرائے میں قیام کرنے دوں گا آپ دونوں کا قیام سرائے کی پوشت پر میری سکونتی حویلی میں ہوگا اس کے اندر میں دو کمرے آپ کے لئے خالی کرا دیتا ہوں جن میں آپ آرام سے جب تک چاہیں رہ سکیں گے اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا یہاں قیام سی غیراز میں رہنا چاہیے تاکہ خلیل کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ اور انجرینہ کہاں ہے نور الدین نے مسکراتی ہوئے اور ایلاک کے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا ایلاک تم واقعی ایک دانشمند اور مخلص دوست ہو ایلاک نے کہا آپ دونوں کا یہاں زیادہ دیر کڑا رہنا بھی اچھا نہیں ہے آپ دونوں میرے ساتھ آئیں کہ میں آپ دونوں کو حویلی کی طرف لے چلوں میرے ملازم گوڑوں کی زینیں اتار کر ان کے چارے کا بندوست کر دیں گے آپ دونوں میرے ساتھ آئیں نور الدین اور انجرینہ دونوں نے اپنے گوڑوں کی زینوں کے ساتھ لٹکتی ہوئی چرمی خرجینیں اتار لیں جن کے اندر ان کا ضروری سامان تھا اور ایلاک کے ساتھ ہو لئے ایلاک نے پہلے ان دونوں کو اپنی حویلی کے دیوان خانے میں بٹھایا اور دیوان خانے سے باہر نکلتے نکلتے اسے اچانک کوئی بات یاد آئی اور نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا اے امیر ہماری بہن عریصہ اور اماد الدین اس وقت کہاں ہیں کیا انہیں کوئی خطرہ تو نہیں نور الدین نے کہا وہ دونوں ابھی تک سمرقند میں ہیں اور وہاں ان دونوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس پر ایلاک مطمئن سا ہو کر باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد حسین انجرینہ نے غور سے نور الدین کے طرف دیکھا اور پوچھا اے امیر یہ اپنی عریصہ کے ساتھ کس اماد الدین کا ذکر کیا جا رہا ہے نور الدین نے مسکراتی ہوئے کہا اے انجرینہ اماد الدین میرے بیٹے کا نام ہے دراصل میرے باپ کا نام اماد الدین تھا اور اسی کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکا ہے یہ ایلاک میرا ایک انتہائی پرخلوص دوست ہے یہ عریصہ اور اماد الدین کو خوب جانتا ہے کئی بار ان سے مل بھی چکا ہے کیونکہ عریصہ کے گھر میں یہ اکثر مجھ سے ملنے جایا کرتا تھا پر اس کی اور آپ کی دوستی کیسی ہو گئی انجرینہ بیتابی سے بولی نور الدین کچھ سوچتا ہوا بولا جس روز مجھے غلام کی حیثیت سے امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور میں نے آق بوغا کو تیغزنی میں اپنے سامنے زیر کیا تھا تو دربار سے باہر یہ ایلاک پہلا شخص تھا جس نے مجھے مبارک بات دی تھی اور جب میں نے لتوانیہ کی بیٹول کو شکست تھی تو یہ ایلاک دیوانگی کی حد تک مجھے چاہنے لگا اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یوں ہماری دوستی گہری مستحکم اور خلوص سے پر ہوتی چلی گئی تھی انجرینہ کچھ اور پوچھنے ہی والی تھی کہ ایلاک اندر آیا اور کمال ارادتمندی سے اس نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا آپ دونوں میرے ساتھ آئیے نوردین اور انجرینہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیے تھے ایلاک ان دونوں کو حویلی کے ایک ایسے کمرے میں لایا جو انتہائی صاف سترا تھا اور شاید ابھی ابھی تیار کیا گیا تھا ایلاک نے نوردین سے کہا اے امیر یہ کمرہ آپ کے لیے ہے پھر ایلاک نے ایک درمیانی درواسہ کولا اور ان دونوں کو لے کر وہ ملحقہ کمرے میں داخل ہوا وہ کمرہ بھی پہلے کمرے جیسا تیار کیا گیا تھا ایلاک نے اس بار انجرینہ کو مخاطب کیا اے انجرینہ میری عزیز بہن یہ کمرہ آپ کے لیے ہے اور اس کمرے کے اندر جو آپ درمیانی دروازہ دیکھ رہی ہیں وہ حویلی کے زنان خانے میں کلتا ہے اور یہ کمرہ آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ جب چاہیں اس درمیانی دروازے سے حویلی کی عورتوں کے پاس جا کر بیٹھ سکتی ہیں میں نے گھر کے ہر فرد کو آپ دونوں سے متعلق بتا دیا ہے اے امیر یہ حویلی اب آپ ہی کی ہے آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں ہاں میں عریصہ بہن اور عماد الدین سے متعلق ضرور فکر مند رہوں گا خدا کرے وہ دونوں ماں بیٹا خوش ہوں پر عریصہ اب آپ سے متعلق تو بہت فکر مند ہوگی اگر آپ اجازت دیں تو میں آج جا کر اسے یہاں لے آؤں نور الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں ایلاک ابھی اس کا وقت نہیں آیا عریصہ اور عماد الدین سمرقن میں گمنامی کی حیثیت میں محفوظ ہیں اگر ان دونوں کو یہاں بلائیا گیا تو ان کی حفاظت میرے لئے ایک مسئلہ بن کر کڑی ہو جائے گی اس وقت کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کون میری بیوی اور کون میرا بیٹا ہے اگر میں ان دونوں کو یہاں بلاتا ہوں تو ان دونوں کا سب کو پتا چل جائے گا لہٰذا ان دونوں کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گی میں پہلے ہی انجلینہ سے متعلق بہت فکر مند ہوں تم جانتے ہو کہ خلیل صرف میرا ہی نہیں انجلینہ کا بھی بترین دشمن ہے کہ اس نے مجھے اس پر ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی منگنی کو تھوڑ دیا لہٰذا وہ ضرور اس سے انتقام لے گا اور تم جانو اب جو ہاتھ انجلینہ کی طرف بڑھے گا میں اسے ایسا ہی تصور کروں گا جیسے وہ میری طرف بڑھا ہو نور الدین کی اس گفتگو پر انجلینہ کی حسین چہرے پر مسکراہت بیکر گئی تھی نور الدین اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اے علاق میں نہیں جانتا کہ آئندہ چند دنوں میں حالات کیا کروٹ لیں میں نے اپنی بیوی اور عیسہ کو آج تک اسی وجہ سے خفیہ رکھا ہے کہ اگر مجھ پر کبھی کوئی حکمران طبقے سے افتاد پڑے تو کم از کم میری بیوی ضرور اس سے محفوظ رہے اب گزشتہ دنوں جس طرح میرے اور امیر تیمور کے درمیان اختلافات اٹھ کڑے ہوئے تھے اگر میری بیوی کی کسی کو خبر ہوتی تو اسے بھی میری مصیبتوں کا شریک بنا دیا جاتا اور پھر اے علاق تم جانو تخت و تاج کی حصول کا یہ جو چکر چل گیا ہے تو میرا اس سے کیا تعلق یہ تیمور کی اولاد کا ذاتی مسئلہ ہے میں اگر اس میں الجوں گا تو نقصان اٹھاؤں گا ہاں خلیل کے خلاف اگر پیر محمد یا شاروخ میں سے کسی نے مجھے پکارا تو میں ضرور خلیل کے خلاف ان کی پکار پر لبیک کہوں گا اس لئے کہ خلیل اپنی اخلاق و کردار اور اپنی گزشتہ کارگزاریوں کے بنا پر ایسا نہیں ہے کہ اسے سمرکند کا حاکم تسلیم کر لیا جائے اور اے علاق میں یہ بھی فیصلہ کر چکا ہوں کہ پیر محمد یا شاروخ میں سے کسی ایک کو تخت و تاج کا وارث بنا کر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شمال کی طرف نکل جاؤں گا اور وہاں کسی بینام قصبے میں اپنی بقیہ زندگی گمنامی میں گزار دوں گا نور الدین کے سن کشاف پر انجرینہ بیچاری کے چہرے پر مردنی اور انگنت تفکرات رکس کرنے لگے تھے جواب میں علاق نے کہا اس موضوع پر گفتگو بعد میں کریں گے فیلحال آپ دونوں بیٹھیں اور میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی علاق کمرے سے نکل گیا تھا علاق کی جاتی ہی انجرینہ نے فوراں نور الدین سے کہا اے امیر اس وقت میرے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور ان کا آپ کی طرف سے تسلی بخش جواب چاہتی ہوں نور الدین نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آؤ وہاں بیٹھ کر سکون سے گفتگو کرتے ہیں پھر وہ دونوں دوسرے کمرے میں جا بیٹھے تھے نور الدین کے سامنے بیٹھتے ہوئے انجرینہ نے انتہائی محبتوں اور چاہتوں میں ڈوبی ہوئی اپنی آواز میں کہا اے امیر پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی لشکر کو منتشر کیوں کر دیا ہے کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ اپنی لشکر کے بغیر آپ اب اس مسافر جیسے ہو کر رہ گئے ہیں جس نے اپنا برسوں پر محید زندگی کا سفر اپنے دشمنوں میں سے ہو کر گزارنا ہو اے امیر آپ کے لشکر کو منتشر کرنے پر خلیل اب سمرقند میں اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط اور پور قوت محسوس کرنے لگے گا اے امیر سمرقند کے اندر خلیل نے مینوشی اور رقص و طرف کی محفولوں کا دور تو پہلے ہی شروع کر دیا تھا اسے سب سے زیادہ خطرہ آپ ہی کی جانب سے تھا اب آپ کی یوں ایک طرف ہو جانے سے آپ جانتے ہیں سمرقند کے اندر کیا ہوگا سمرقند کی گلی گلی کا بدن دریدہ اور ہر ٹہری پر تازہ کون پر لہو لہو ہو کر رہ جائے گی اے امیر اپنے لشکر کو چوڑ کر آپ اس سرائے میں آ پڑے ہیں سمرقند کے حالات کی آپ کو کیسے خبر ہوگی معلوم ہوگا کہ خلیل کے خلاف لوگ کب اور کس وقت آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انجلینا جب خاموش ہوئی تب نور الدین نے پوچھا اے انجلینا کیا تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی ہو اگر ایسا ہے تو پھر سنو میں یوں ہی لشکر کو منتشر کر کے اس سرائے میں نہیں آ بیٹا میرا اپنی لشکر کے ساتھ باقاعدہ تعلق اور رابطہ رہے گا اللہ داد جو میرے ساتھ ہندوستان کے حملوں میں میرے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے وہ مجھے سب حالات سے معطلاغ رکھے گا میں اور اس نے مل کر امیر تیمور کے چند انتہائی قابل اعتماد ناظروں کا انتخاب بھی کر لیا ہے اور انی ناظروں کے ذریعے اللہ داد مجھے سارے حالات سے باخبر رکھے گا اے انجلینا تم مطمئن رہو میں نے حالات کو دریا کی روانی کی طرح بے زنجیر نہیں چھوڑا انقریب تم دیکھو گی کہ ہر شئے میری گریفت میں ہے نور الدین کے خاموش ہونے پر اچانک انجلینا حرکت میں آئی آگے بڑھ کر اس نے فوراں نور الدین کے ہاتھ چوم لیے پھر اس نے انتہائی عقیدت بری آواز میں کہا اے امیر بخدا آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے آپ نے وہی کچھ کیا جو میرا دل چاہتا تھا اے امیر میرے ہر دست طلب کی اٹان آپ کے لیے میری ہر دعا کا ہر لفظ آپ کی خاطر میرا نصیب میری تقدیر کے فیصلوں کی ہر عبارت آپ سے منصوب ہے ضرر رکھ کر انجلینا نے پھر کہا اے امیر آپ نے میرے ایک سوال کا تو تسلی بخش جواب دے دیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ سمرقن سے نکل کر شمالی علاقوں کی طرف کیوں نکل جانا چاہتے ہیں نور الدین نے کہا اے انجلینا اگر امیر تیمور کے فیصلے اور وسیعت کے مطابق تاج و تخت اس کی حقدار کے حوالے کر کے میں گمنامے کے پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں تیمور کے ساتھ تو میرا گزارہ ہو گیا تھا لیکن اس کے بیٹے اور اس کے پوتوں کے درمیان میری ذات تقسیم ہو کر رہ جائے گی اور میں اپنے آپ کے لیے یہ الجاو پیدا نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں گوشہ گیر ہونا چاہتا ہوں انجلینا نے شوق سے نور الدین کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھا اور اپنے ساتھ کس کس کو لے کر جائیں گے انجلینا کی اس سوال پر نور الدین کی گردن جگ گئی اور وہ کچھ سوچنے لگا تھا نور الدین کو یوں تفکرات میں ڈوبا دے کر انجلینا بیچاری کی حالت غروب ای افتاب کے آخری اجالو جیسی ویران بستی بستی سہرا سہرا روتے بادلوں جیسی اجال ہو کر رہ گئی تھی تھوڑی دیر بعد نور الدین نے اپنا سر اٹھایا غور سے انجلینا کی طرف دیکھا اور کہا اے انجلینا جو لوگ میرے ساتھ جائیں گے ان میں تم بھی شامل ہوگی نور الدین سے یہ الفاظ سن کر انجلینا خوش ہو گئی تھی اس موقع پر وہ نور الدین سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ علاق ان کا کھانا لے کر آیا پھر وہ دونوں اکٹے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے